سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے شہر کا کم سے کم درجہ حرارت جو 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکوڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے لاہور فضائی علودگی کی فہرست میں ساتھ میں نمبر پر آ گیا مزید حوال جانے گے سامیہ سعید سے سامیہ بتائیے موسم کا حوال کیا جو بالکل میں بادل کے جائے موسم کی تو باغوں کے شہر لاہور میں جو ہے وہ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی تحال بھی جاری ہے لیکن یہی دیکھا جا رہا ہے کہ سورج کے جو وار ہیں وہ سب صویرے سے ہی جاری ہیں درجہ حرارت کے اگر بات کی جائے تو شہر کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے سورج میں نکلا ہوئے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہوا بھی چل رہی ہے محکمہ موسم یاد کے دادو شمار کے مطابق ہوا کی جو ربطار ہے وہ 18 کلو میٹر پی گھنٹا کے حساب سے ریکارڈ کی جاری ہے محکمہ موسم یاد کے مطابق اج 5 سے 10 فیصد جو ہیں چانسز بتائے جا رہے ہیں کہ بارش ہوگی اور اگر ہوگی بھی تو رات کو جو ہے وہ خلقی بندہ باندی کے ہی امکانات ظاہر کیے جارے ہیں اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے ہوا میں نمی کے تناسز کی تو وہ 87 فیصد ریکارڈ کیا جا رہا ہے آج سارا دن یہی دیکھا جائے گا کہ موسم جو ہے وہ گرم ہی رہے گا اور اگر بارش بھی ہوگی تو وہ رات کو ہوگی اور وہ بھی محکمہ موسم یاد کی جانسز سے بہت تھوڑے چانسز بتائے جا رہے ہیں اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے فضائی آلوٹی کی تو شہر لاہور جیار فضائی آلوٹی کی فیرس میں ساتھ میں نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے شہر کا جو اوسط ائر کالیٹی انڈیکس ہے وہ 53 ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی تو انار کلی کا ائر کالیٹی انڈیکس جو ہے وہ 99 جبکہ ڈی ایٹی فیس پائیف کا جو ائر کالیٹی انڈیکس ہے وہ چوبیس ریکارڈ کیا جا رہا ہے دوسری جانب محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم میں نے خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی ہے گزشتہ روز بہارت کی جانب سے جو ہے وہ دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا گیا تھا جس کے بعد سیلاب کی صورتحال بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہے بہارت کی جانب سے ایک لاکھ پچاتی ہزار کلسک پانی پنجاب کے دریاؤں میں چھوڑنے کے بعد دریاؤں میں ابھی تک تو پانی معمول کے مطابق ہے تو گزشتہ دنوں کی تیز بارشوں سے ہم نے یہی دیکھا کہ پانی کا جو لیول ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر بہارت کی جانب سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو سیلاب کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اور گزشتہ روز ہم نے یہ دیکھا کہ بہارت کی جانب سے سب صویرے ہی جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم میں پنجاب پی ڈی ایم میں پنجاب نے دریاؤں کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے جو ہے وہ کنٹرول روم میں چوبیس گھنٹے مونیٹرنگ سسٹم شروع کر دی ہے پنجاب بھر میں تو پانی بارشوں اور رابی سدلوج اور انڈیا کی جانب سے ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوزک پانی چھوڑنے کے بعد سیلابی صورتحال کا تاحال جائزہ لیا جا رہا ہے اگر بات کی جائے گزشتہ سال کی تو گزشتہ سال بھی یہی دیکھا گیا تھا کہ ہندوستان کی جانب سے ایک لاکھ سیونٹی تھری کیوزک جو ہے وہ پانی چھوڑا گیا تھا اور کنٹرول روم کے مطابق دریاؤں میں پانی کا جو بہاؤ ہے وہ معمول کے مطابق ہے لیکن اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں پانی کی ستہ دریاؤں میں بلند ہو سکتی ہے تہم سیلاب کی جو صورتحال کا فی الحال امکان نہیں ہے دریاؤں رابی میں ڈیٹھ لاکھ جبکہ جناب میں چار سے ساڑھے چار لاکھ کیوزک پانی گزرنے کی گنجائش ہے اور اس کے زیادہ پانی نے اور اس کے اگر زیادہ پانی ٹھیک ہے سامیہ سعید موسم کا حوال بتا رہی تھی آپ کا شکریہ